اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین اروج اور زوال کی ایک عجیب و غریب کہانی آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں میں بات کر رہا ہوں بھٹی برادران کی جن کی فلم انڈسٹری کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں بہت خوبصورت بلاک بسٹر فلمیں بنانے والے اس ادارے نے اتنی شاندار ترقی کی اور اتنی لازوال فلمیں پاکستان سینما سکرین کو دیں جن کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا مگر ایک ایسا وقت بھی اس ادارے پر آیا جب بھائیوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ ادارہ تنکا تنکا ہو کر بکھر گیا اسی ادارے کی ایک فلم جو پاکستان کی پہلی سرائکی فلم تھی دھیان نمانیاں یہ فلم سات دسمبر انی سو تیہتر کو نمائش کے لیے پیش ہوئی اور اس نے باکس آفیس پر بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے مقبولیت سمیٹی پاکستان کی پہلی سرائکی فلم جو بھٹی پکچرز کے بینر تلے وجود میں آئی اپنے وقت کی بہت اچھی فلم جو سرائکی بھائیوں کے لیے کافی پسندیدگی اور فخر کا سبب بنی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے دھیاں نمانیاں بھٹی پکچرز کی پیش کشتھی جسے ڈائمنڈ جوبلی ہدایتکار کیفی نے پیش کیا اور اس فلم کو بھٹی پکچرز رائل پارک لاہور کے توسط سے سینما گھروں کی زینت بنایا گیا فلم کے ہدایتکار انائت حسین بھٹی اور سید رضا زیدی تھے فلم ساز ندیم عباس سکرین پلے بھی انائت حسین بھٹی نے تحریر کیا ماون ہدایتکاران میں ملازم حسین بھٹی اور ایمنیس بھٹی تھے دھیاں نمانیاں کے مصنف کیسر ملک، موسیقار ماسٹر آشک حسین، نغمہ نگار، وارس لدھیانوی، اکاسی ایم لطیف، تدوین کار زمیر کمر، آرٹ رمضان، فائٹ انسٹرکٹر محمد یامین اور مقالموں کی صدابندی اقبال مرزا اور صادق نے مشترکہ طور پر کی جبکہ رکاس کے طور پر اکرم چودری نے اپنے فن کا بہت اچھی طرح مظہرہ کیا فلم دھیاں نمانیاں کے لیے ملکہ ترنم نور جہان، انایت حسین بھٹی، افشان اور سلطانہ ناز نے بہت خوبصورت گیت گئے جو عوام میں مقبول بھی ہوئے فلم کی کاسٹ میں انایت حسین بھٹی، خانم، ننہ، سائکہ، افضال احمد، شاہدہ، خالد چودری، راج ملتانی، رخصانہ ملتانی، سلیم بھٹی، خاور، شہری بابو، آغا، اکرم، مشتاق، کیسر، گھمنڈی اور اسد بخاری شامل تھے سرائی کی زبان میں بنائی جانے والی یہ ایک خوبصورت فلم تھی جس کی کہانی میں تو کوئی نیاپن نہیں تھا مگر ہدایتکار، تدوینکار اور منظر نامے کی خوبصورتی نے اسے ایک دلچسپ فلم بنایا دیاں نمانیاں شانور سٹوڈیوز ملتان روڈ لاہور کے نگار خانے سے بن کر لیز ہوئی اور دیکھنے والوں نے بہت زیادہ پسند کی انایت حسین بھٹی اور خانم نے فلم کے مرکزی کردار ادا کیے اور سینما سکرین پر یہ دونوں بہت خوبصورت دکھائی دئیے ماضی کی یہ شاندار فلم بلیک اینڈ وائٹ ہونے کے باوجود بہت اچھا رسپانس حاصل کرنے میں سرکرو رہی فلم کے گانے بہت ہی شاندار تھے ان میں سے کئی ایک گانے سٹریٹ سانگ ثابت ہوئے اور آج بھی بہت دلچسپی کے ساتھ سنیں اور دیکھے جاتے ہیں آپ کے پاس جب بھی وقت ہو پاکستان کی اس پہلی سرائکی فلم کو ضرور دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فلم لازمی پسند آئے گی میرا آج کا یہ گیتوں بھرا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنیں بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بروقت پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ